پنجاب پولیس کا رویہ کیسا ہے آپ کی نظر؟ بدتمیزی سے بولتے ہیں ہم میں تو انسان ہی نہیں سمجھتے جو میں کمیار دا کھوتے نہ لندہ ہے اینجی پولیس آلندہ امام نہ لے رویہ ہے تل کلامی کرتے ہیں گالے گلوچ تو بہت عام ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ان کے بہیوئر سے میں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم چھو رہے ہیں اسلام علیکم اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو طوفان کی طرح گردش کر رہی ہے جس کو ابھی تک لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تھان اسلام پورے کا ایک کانسٹیبل جس کا نام شاہد جٹ ہے وہ بینہ ہیلمٹ کے اور بینہ نمبر پلیٹ والی موٹسائکل لے کر سڑک پر آ جاتا ہے جس پر ایک صحافی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کا ہیلمٹ کہاں ہے آپ کی موٹسائکل کا نمبر پلیٹ کہاں پر ہے اور جواباً پھر وہ کانسٹیبل اس صحافی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے جب صحافی آئی جی کو مخاطب ہوکے کہتا ہے کہ آپ کے کانسٹیبل میرے ساتھ اس ٹون میں بات کر رہا ہے آپ دیکھ لیں تو کانسٹیبل جواباً پھر آئی جی صاحب کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اس کے اوپر پوری جو پاکستان کی قوم ہیں ان کے اندر ایک تفتیش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ آیا پنجاب پولیس کا روئیہ دن با دن کیوں بگڑتا جا رہا ہے آخر کیا ایسی وجہ ہے عوام سے جانتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے پنجاب پولیس کے ساتھ اور روئیہ میں کیسے بہتری آ سکتی ہے جو آئی دیکھا اس کا تو بہت افسوس ہویا ہے اس کا تو نوٹس لینا چاہیے تھا فٹا بڑ گئی افسران کو وہ اتنی بات تمیزی کہا رہا تھا اس کو یہ پوچھ رہا تھا کہ یار یہ آپ نے نمبر پریٹ نہیں لگائی یہ کیوں نہیں لگائی اس نے انکر نے اس کو یہ پوچھا اس کو اتنی گندی گالی اس نے دیا میں نے خود وہ دیکھی ہے تو میں اس سے نہیں بات کر رہا ہوں بندے کو تو میک میں رکھنے نہیں چاہیے پولیس نے آج پڑے گا پولیس آلے ایسے کریں گے تو وام کیا کرے گی پولیس نے آج اس کو جی پاگل خانے داخل کرا اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے حل کیا ہونا چاہیے یہ تو ایک عرضی حل ہے حل تو بیٹا یہ ہی ہونا جب پڑے لکھے بندے ہوں گے وہ تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرتے مجھے تو وہ پڑا لکھا لگتا ہی نہیں لگتا پیسے دے کے آیا وہاں تھا دیکھیں سر گزارشی ہے کہ میں کچھ چند باتوں سے میرا ایک تلاف ہے پنجاب پولیس کا ایک بندے کا رویہ دیکھ کر آپ ساری پنجاب پولیس کو برا کہیں گے مازد سے میرا ایک سوال آپ سے پنجاب پولیس میں پنجاب پولیس میں اس نے تو آئی جی پنجاب صاحب کو بھی برا بلا کا انہوں نے سی سی پی صاحب کو بھی اس نے برا بلا اس کا دماغی کوئی فنکشن خراب تھا اس کی وجہ سے ٹیوٹی پر کیسے ہو گیا سر بات یہ ہے آج لگتا کہ آج آپ ٹھیک ہیں یا کوئی ایک بندہ یا ایک عمر تک ٹھیک ہوتا ہے ایک عمر کے بعد اس کی کوئی فیزیکلی یا دماغی ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے اس کے دماغی نشہ بھی کر سکتا ہے کوئی پتہ جیسا کہ وہ اینکر کہہ رہا تھا کہ اس نے شراب شراب پی بھی ہے تو کہنے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے وہ نشہ میں ہو اس ٹائم پر مگر آل آور جو پولیس کا رویہ ہے نا جی اگر وہ ایسا رویہ نہ رکھیں ہم تو تھانوں میں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ دادرسی کے لیے بھی جاتے ہیں مگر پولیس کا رویہ زیادہ تر مصبت ہے اور عوام کے ساتھ دوستانہ مہالا جرائم کرنے والوں کے ساتھ وہ بلکل اچھا نہیں رکھ سکتے ہیں کیا ان کو ہی سے دیں گے تھانوں میں پولیس کے اندر اصلاحات آنی چاہیے ہیں یا نہیں جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ہیں یہ اصلاحات تمام ناکام ہوں گی کیونکہ یہ رویہ سو سال سے چل رہا ہے مرگیاں لگو گیا ساں گوش پر گرہ لین پندرہ سور پیہ گر گیا جیب تو مرگیاں لیا کے بعد جو مگر گئے ٹھیک ہے تو میں انہوں کہا یار تیرے بندے نے لیا کہندہ جی سب سبوت دے میں کہے یار ایسان لائی ہو جانی ہے میں وان فائف تے کال کرتی ایک وری کیتی دو وری کیتی تین وری کیتی چار وری کیتی پانچ وری کیتی چھٹی وری مکال کیتی کہندہ یار تو کنی وری کرنی ہے میں کہا پائنے ساڑھے دن کانٹے ہو گئے نہیں تھے بیٹھے ہیں تُسی ساڑھے تو آفز باستے ہو یا پاس کال تباہ کہندے ہونی آئی ہونی آئی تھاندار اگلی روئیہ سن لو تھاندار کا نا فون آیا دو جو دو پھول والا نا اے ایس آئی یا جو بھی یہ ہوتا ہے ساب انسپیکشن ساب انسپیکٹر وہ آیا اس کی کال ہے اوئے تنو تمیز نہیں ہے گی تُو اے یہ بان دے دیتی ہے نیتی کالا کرتا پیا میں کہا یسی کالی دی ہاں تو وہ اے انجس آنو پچھو گیتا ہے کہ ترہ پنس ہو گیا ہے میں کہا پائنے تھرپیا بھی چل جائے تُو سی کس بستے ہو تو تنخواہ کس چیز دی لے رہے ہو تنخواہ کس چیز دی لے رہے ہو سارے تو حفظ بستی عوام تی ٹیکسی جو جاندہ پہ ہے تُو سی انہوں تو حفظ نہیں دے سکتے انہوں بدماشین آئیں جو بھو رہے جو میں چور میں ہاں یعنی الٹا پولیس آپ کے ساتھ ایسے بولی ہے جیسے چور آپ ہاں او جی تیرہ پندہ سو چلا گیا تو ہوں تب ساڑھی مغری لگ گیا ہیں تُو تھانے آجا میں کھا کیوں آجا تھانے تھانے آجا میں تُو سی باتمی زینہ میں رہا جو میں ہونٹو بول رہے ہیں حالاک میں ون فائف تے کال بھی کیتی ہے چھے واری میں تھانے کیا میں تھانے ہوتھے بڑا تھانے دارنا بڑا گرم ہویا میں کہا پہنے او کے اندھا تین واری کال کیتی میں کہا میں چھے واری کیتی ہے میں چور نہیں بولا گا تو یہ قابل برداشت نہیں ہے کیا ہونا چاہیے بھی پولیس کے اندر ہونڈا چوڑی ہوا ہے شیخ پوڑے والی سائٹ سے دو ہزار تے اس مادل میں رپورٹ کروانے گیا اور پورٹ ہی نہیں لے رہے پہلے تو کبھی ادھر بیت دے کبھی ادھر بیجی جا رہے ہیں دو دن بعد پڑھ جاؤ گا دو دن نہیں لے رہے رویہ کیسا تھا رویہ وہی مطلب جیسے وہ بھائی بتا رہے ہیں جیسے مطلب چور ہم ہے چور ہم ہے جو میں کمیاردہ کھوٹے نہ لوں دے جو میں کمیاردہ کھوٹے نہ لوں دے اینجی پولو سالاندہ امام نہ لے رویہ ہے دسو کھول کے اسی کھوڑ بورٹ کرائی ہے پہلے تو مجھے کبھی کسی مطلب کہ نوم میں بھی رہا کبھی کسی ادھر جلے جا پرچہ دے نہیں آیا ادھر آؤ پائی جان سہارتے تھوڑا خرچہ پانی دے دے تو میں کار دینا ایسے مطلب کہ بہت دفعہ پڑھا ہے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے اس کی ایک ویڈیو نے سارے پولیس والوں کو ایک جیسا کر دیا کہ یار یہ سب ہی ایسے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہے بہت بہت اچھے بھی ہیں اوبرال رویہ قابل برداشت ہے یا نہیں اوبرال سر جی قابل برداشت نہیں ہے کیونکہ جہاں بابا قائدہ آدم وہاں یہ کہتے ہیں جہاں رشوت وہاں سب کچھ میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں آئی جی پنجاب صاحب بھی نوٹر ہیں اس نے نام لے کے گالیاں دیں ہیں آئی جی پنجاب اس کو تو آج باغل خان نے داخل کر آیا انہوں نے کہ یہ مینٹل ہے اس وجہ سے اس نے ایسے مینٹل نہیں ہے وہ اصل میں شرابی ہے وہ نشے میں تھا مینٹل ہونا اور چیز ہے مینٹل تھا تو اس کی پینڈ کیوں نہیں اتری ہوئی تھی مینٹل تھا تو شرٹ کیوں نہیں پٹھی پورا وردی میں ہونڈے گی کہ مارا تھا اور انکر کو گشیڑ رہا تھا باغل تو اس طرح کی ارکتیں کرتے ہیں پولیس کا روئیہ میرے خیال میں یہ ایک بہت افسوسناک لمحہ ہے اور میرے خیال میں اس کے بارے میں جو ہمارے سینئر ہیں ان کے اوفیسرز ہیں ان کو اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے اور سٹرکٹ ایکشن بھی لینا چاہیے کیونکہ اگر ہماری پولیس ہی مطلب ان کا یہ لیول آف تنکنگ اور ان کا جو بولنے کا انداز تھا وہ ہی اتنا خراب رہے گا تو وہ امام کی حفاظت کیا کریں گے وہ تو ویڈیو میں بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے اور اس کے اوپر مجھے تو دیکھ کے خود بہت افسوس ہوا اس طرح کے پولیس والے بھرتی ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب میرٹ ہے یہ چیک انڈ بیلس ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں تو یہ بہت ہی غلط آج اس کو پاگل خان نے داخل کروا دیا کہ وہ منٹلی ٹھیک نہیں تھا یہ بات کوئی حضم ہو رہی ہے نہیں اگر ان کو پاگل خان نے بھی داخل کروایا ہے تو اس سے پہلے اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ بتمیزی کی ہوگی زیادتی کی ہوگی کتنے لوگوں کا اس نے حق مارا ہوگا مطلب یہ پولیس میں کیسے آ گیا جو بھی ہوا میں آپ کو وہی بات پہلے بتائی کہ ایک چیک انڈ بیلس ایک میرٹ ہے ان کی مطلب وہ سسٹم کے اوپر مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ چیز بہت غلط ہے زیادہ در تو یہی ہوتا ہے بری ٹون ہوتی ہے بس ابھی کھا جائیں گے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جی گالم گلوچ کو اس طرح کی جیسے وہ تو بہت دیکھی ہے آپ کو بھی کبھی دی ہیں دی تو نہیں ہے لیکن میں نے لڑکوں کو دیکھ کے وے سنی ہیں جیسے کوئی روکا ہے کوئی روکا نہیں ہے اس کو فوراں اس طرح گالیاں دینا گندی گندی یا کوئی اس کو پکڑ کے لائیں اس کو گالیاں دینا اس کا کیا حال آپ کو لگتا ہے یہ پولیس کا روئی ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے دے بڑے ہماری گورنمنٹ اگر ان کو کھینچے تھوڑا پھر ہو سکتا ہے کچھ سی کچھ عوام کا بھی ہے زیادہ زیادہ گورنمنٹ کا ان کو ڈیل دی بھی ہے بہت زیادہ اگر آپ ایک بندے کو بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی دلوائیں اس کو کوئی ان لوگ کی چھٹی کوئی نہیں ہے ان کی کوئی سوشل سکیورٹی نہیں ہے اس کا ریاکشن آپ کو جو ہے یہ آپ کو روڈ کے اوپر نظر آتا ہے جس طرح آپ دوسرے سکیورٹی اداروں کو فیسیلیٹیز دیتے ہیں اگر آپ ان لوگ کو دیکھے دیکھیں گے تو میرے خیال میں یہ جو بہیوئر ہے ان کا چینج ہو جائے گا اثر وائز یہ ایسا ہی چلتا رہے گا وہ ادھر سے ان کو سسٹم ڈنڈا مارے گا وہ پولیس کے لوگوں کو مارے گے تو جب تک یہ چینجنگ نہیں ہوگی چینجنگ کیا چاہتے ہیں آپ کیا ہونا چاہیے کہ ان کا روئیہ ٹھیک سر آپ کا جو پولیس ایکٹ ہے جو اس کے اندر چینجنگ کریں جو آپ کا انگریز دور کا چل رہا ہے اس کو آپ چینجنگ کریں تو آپ کا یہ آٹومیٹکلی سسٹم چینج ہزا آجے گا اسلام تو دور کی بات ہے یہ اگر پیار سے بلالیں ہمارے لئے یہ بھی کافی ہے بس یہ تھوڑا سا چاہیے یہ نی پتمیزی سے پیش آتے ہیں ہاں بہت زیادہ ان کا روڈ بہیویر ہے نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ہمیں سمٹائم ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم خود چھو ہو رہے ہیں ان کے بہیویر سے ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم چھو ہو رہے ہیں سادہ شہری کا تو اس کی چیز میں کوئی بھی نہیں ہے سیٹیزن تو بھی سر برابر ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے ذرا انوائیٹمنٹ جو تو کیا ہونا چاہیے ان ری فارمز کس طرح کی آنی چاہیے کہ پولیس کے اندر بہتری آئے ان کا روئیہ بہتر ہونے چاہیے انخلاقیات بہتر ہونے تمیز سے بات کریں روئیہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بڑا تل کلامی کرتے ہیں گالے گلوچ تو بہت عام ہے جیسے پولس کے ڈپارٹمنٹ میں آتے گالی ہیں شہر وہ جیسے کہ پاور سے سمجھتے ہیں یعنی روئیہ قابل برداشت نہیں ہے نہیں سسٹم میں سارا خراب ہے آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے بات میرے ساتھ کبھی غالم گلوچ نہیں کی انہوں نے جیسے سلام دعا کرتے ہیں اگر ہم تمیز سے ان کے ساتھ بے کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے اچھے بڑے لوگ ہاتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو اسی طرح اوورال روئیہ کیسا ہے اوورال روئیہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاور ہے اوہ نورمل آپ جیسے کومن پرسنا وہ جائے گا تو ان کے پاس پاور ہے انہوں نے تو بھئی اپنی روپ جمانے ہی ہیں ہم پر وہ اگر ہم ان کو کچھ کریں گے بات میزی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے بہت میرا جو ایکسپیرینس ہے پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ میرے ساتھ فیلال کسی نے بات میزی نہیں کی کیونکہ اگر میں کروں گا تو وہ بھی کریں گے یا وہ میرے ساتھ کریں گے تو پھر میں بھی ان کا جواب تو دوں گا یہ تو سرہ سر غلط ہے نا وہ تو اس کو بچانے کے لیے اسے پاگ لگانے میں پاگ لگانے میں داخل کرا دیا نا وہ پہلے ڈیوڈی نہیں کر رہا تھا ڈیوڈی کر رہا تھا تو وہ صحیح ہے تو ڈیوڈی کر رہا تھا نا بس اللہ یہ ہے کہ اب اس کے جو سینئر آفیسر ہیں وہ اس بات کی تحقیقات کریں نا وہ تو آئی جی صاحب کو بھی گالیاں دے رہا تھا بہت پھر وہ شراب پی ہوئی لگ رہا تھا یہ ہو سکتا ہاں شراب پی ہوگی اس نے ویسے مومن پولیس والوں کا رویہ پنجاب پولیس کا رویہ کیسا ہے آپ کی نظر میں ہماری نظر میں ظلم ہی ہے گریب بندے پہ ظلم ہے گریب بندے ظلم ہے ایسے ہی ہے اس کی کیا بجا ہے مارے بندے کو دیکھ کے یہ چھوڑتے نہیں ہیں جو ان سے ڈاڈا ہو اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں یہ بھی ہوگی ڈرافک پولیس ہوگی ایسے یہ دونوں معاملات ان کے خراب ہی ہیں بولنے کا طریقہ ان کا کیسا ہوں بتمیزی سے بولتے ہیں ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھتے پہلی بات ہی یہ ہے ہمیں بولتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے ہم ان کے ملازم ہیں حالانکہ ہے وہ ہمارے ملازم ہمارے ٹیکسوں سے سیلیڈی وغیرہ لیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بات ہی ایسے اتنی بتمیزی سے کرتے ہیں ہمیں جانسے پتہ نہیں ہم نے ان کا قرضہ دے نو جی گالیوں گلوج بھی بیج میں ایڈ ہوتی ہے یا نہیں نہیں گالیوں گلوج تو اتنی تو ہم نوبت آنے نہیں دیتے کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ اتنی کو بات کرتے ہیں جتنی کو ہمارے ساتھ کرتے ہیں باقی وہ بولتے اتنی بتمیز ہمسار کا ہے کہ بات کرتے ہیں وہ اٹھے کے پڑتے ہیں آج وہ ویڈیو دیکھی جو پولیس والا گالیاں دے رہا ہے مجھے خود اتنا گوسا ہے میں نے کمینٹس میں اتنا ان کو بولا ہے لیکن ایسے تھوڑی ہونا چاہیے وہ دیکھو بیچارہ انکر حالانکہ ہم ہیرمٹ پہنا ہو ہم نے ہمیں روک لاتے ہیں جی آپ نے نمبر پلیٹ نہیں ہے نمبر پلیٹ لگی ہے پلاس کیڑ گی ہے جا رہے ہیں پولیس آلے انہوں نے نمبر پہنا نہ کسی کی نمبر پلیٹ اور پھر اوپر سے اس کا روائیہ روائیہ گالیاں اتنی گندی دے رہا تھا اس کو تو پگڑ کے ایسے اس کو مرد دینا چاہیے تھا وہ آئی جی کو ڈی سی کو کسی کو نہیں چھوڑا اس نے وہ اس کو نا جی ابھی پاگل خان نے داخل کرایا جی وہ منٹلی ٹھیک نہیں ہے وہ پاگل ہے اس لیے یہ پاگل ہی ہوگا جب اس نے رکھا تھا تب نہیں یہ چیزیں کلیئر کرائی تھی اس سے آج ویڈیو دیکھی پولیس والے کی جو وہ ایک صافی کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے نہیں ہاں 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 وہ میں نے دیکھی ہے وہ جو شراب کے نشے میں تھا ہاں اس کی میں نے دیکھی ہے ویڈیو جو گالیاں دے رہا ہے ہاں 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 بلکل برداشت ہے سرویہ نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہے یہ تو بتمیزی کیا لگتا آپ کو کہ کیا ہونا چاہیے کہ پولیس جو ہے بہتر کرے کام اس بندے کے حلاف ایکشن ہونا چاہیے اس کو تو آج پاگل خان نے داخل کرا دیا انہوں نے جی کہ وہ پاگل مینٹلی ٹھیک نہیں تھا تو بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا